اسلام علیکم میں ہوں راشد آپ دیکھ رہے ہیں ایکسلی کامرس ہمارا ایف بی ہولسل کا کورس شروع ہو چکا ہے اگر آپ نے جوائن نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے اس کورس کو بالکل فری میں دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں آپ کو یہ کورس ہم اس طرح سے قرار رہے ہیں کہ اگر آپ پاس انویسمنٹ نہیں ہے بغیر انویسمنٹ کے آپ پیسے کیسے کمان سکتے ہیں ایک ورچول اسسسنٹ بن کے آپ لاکھوں روپے مہینے کے گھر بیٹھے ہی کمان سکتے ہیں اگر آپ انویسٹر ہیں تو آپ انویسٹ کریں گے دیفنیلی زیادہ پیسے کمان سکتے ہیں تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جو میں پڑھانے جارہا ہوں وہ ریمبرسمنٹ ہے اب یہ ریمبرسمنٹ ہوتی گیا ریمبرسمنٹ ہی ہوتی ہے کہ اگر آپ کی انوینٹری ایمازون کے ویراؤس میں گئی وہاں پہ وہ ڈیمیج ہو گئی خراب ہو گئی یا گوم ہو گئی تو اس صورت میں ایمازون آپ کو اس کے پیسے واپس کرتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا یا آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ جو آپ کی پروپرٹی تھی وہ وہاں جا کے ڈیمیج ہوئی تو وہ آپ کو پیسے واپس کرے گا اگر آپ کی جاتے ہوئے رستے میں شیپمنٹ میں ہوئی تو اس کے پیسے واپس ایمازون آپ کو نہیں کرتا یا بعض دفع ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسٹمر کو پروڈکٹ شپ کرتا ہے ایمازون اور وہ وہاں سے ڈیمیج ہو گئی واپس آتی ہے یا کسٹمر اس کو ریٹر نہیں کرتا اور آپ سے پیسے کٹ جاتے ہیں آپ کا ریفنڈ جنریٹ ہو جاتا ہے تو وہ ریمبرسمنٹ ایمازون آپ کو اپنے پاس سے پی کرتا ہے تو وہ کہاں سے ہم دیکھ سکتے ہیں اور وہ واپس ریمبرسمنٹ لے کیسے سکتے ہیں ایمازون سے یہ میں آج آپ کو اس ٹاپک میں دکھاؤں گا تو چلتے ہیں یہ والی سکرین کی طرف یہ ہم اپنے اکاؤنٹ پہ آگئے ہیں یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ریمبرسمنٹ کہاں سے آتی ہے آپ کہاں سے چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کو ریمبرسمنٹ ملی ہے یا نہیں ملی اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ریمبرسمنٹ ہوتی ہیں آپ کی یہ آپ کو آفٹر تھرٹی ڈیز کے بعد ملتی ہے اگر آپ کی چیز گم ہو گئی ڈیمج ہوگی تو تھرٹی ڈیز کا ٹائم ہوتا ہے اس تھرٹی ڈیز میں ایمازون کو چیک کرتا ہے اپنے ویراؤس میں یا اگر کسی کسٹمر کو گئی تھی وہ ریٹرن یا ریفنڈ نہیں آئی تو وہ اس کو چیک کرنے کے بعد آپ کو ریمبرس کرتا ہے تو ہم جاتے ہیں یہ تھری لائنس پہ اور جہاں پہ جا کے میں جاؤں گا ریپورٹس میں اور ریپورٹس میں میں جا کے چیک کروں گا فلفل منٹ وائے ایمازون پہ جب میں یہاں پہ کلک کروں گا تو یہاں پہ میرے پاس ریسنٹلی ویوڈ اپشن میں ریمبرسمنٹ آ رہا ہے اس پہ میں کلک کروں گا تو آپ کے پاس یہاں پہ یہ ریپورٹ جنریٹ ہو جاتی ہے جس میں یہ بتاتا ہے لاسٹ دے کی ریمبرسمنٹ اور آپ اس کو سیون ڈیز کی جتنے دن کی کر کے ایک ریپورٹ جنریٹ کریں گے تو آپ کو یہ بتائے گا کہ ٹونٹی سکس فیبریری کو آپ کے اس آرڈر نمبر کے گینسٹ یہ والی آئیٹم کیا ہوا تھا اس کے ساتھ فلفل منٹ ایشو ہوا تھا اور یہ آئیٹم ریٹرن ہوئی تھی تو ریٹرن ان کی صورت میں ایمازون نے آپ کو اس کے پیسے ریفنڈ کر دیئے اسی طرح سے یہ بھی ریٹرن ہوئی تھی اس کے بھی پیسے ریفنڈ ہوئے یہ بھی ریٹرن ہوئی تھی اور یہ دیکھیں یہ ویراؤس ڈیمیج ہوئی تھی تو ایمازون کے ویراؤس میں جو چیز ڈیمیج ہوئی تھی اس کے پیسے آپ کو ایمازون نے ریمبرس کر دیجئے اماؤنٹ آپ کے پروفٹ میں ایڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ جب آپ کی ایک چیز آئیٹم ڈیمج ہو گئی خراب ہو گئی تو آپ کی طرف سے تو وہ ضائع ہو گی لیکن یہ ریمبرسمنٹ ایمازون آپ کو کرتا ہے تو ریمبرسمنٹ آپ کو یہاں سے دیکھی جا سکتی ہیں یہاں سے چیک کی جا سکتی ہیں ان کو لینے کا طریقہ کیا ہے اس کو لینے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مینولی آپ اس کو ریمبرسمنٹ والے ڈیٹا آپ کو نہیں نکال سکتے آپ کے پاس آپشن نہیں ہوتی اس کے لیے ہم ایک سوفیر یوز کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں سیلر بورڈ اگر آپ سیلر بورڈ پہ جائیں اور سیلر بورڈ میں دیکھیں تو میں آپ کو تھوڑا سا اس میں بتا دیتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ کو اس میں سے سیلر بورڈ میں سے ریمبرسمنٹ کا آپ کو پتا چاہ جاتا ہے کہ آپ کے ڈیمجز جو ہیں یا لاسز جو ہیں تو وہ کیسے آپ کسی سے لے سکتے ہیں واپس سیلر بورڈ میں جائیں گے سیلر بورڈ میں آپ جانے کے بعد یہاں پہ آپ منی بیگ کی ایک option آ رہی ہوگی اور منی بیگ میں آپ دیکھیں lost and damage کی option آ رہی ہے lost and damage میں تو یہ اس وقت میرے 4 pounds پینڈنگ ہے جبکہ میں اس میں سے lost and damage میں سے اپنے پیسے لے چکا ہوں اگر میں return میں جاؤں گا تو return کے لیے میرے 325 pounds پینڈنگ ہے جو کہ میں amazon سے میری return آئی ہوں گی amazon پہ اور اس نے مجھے اب تک پیسے نہیں دیے تو یہ پیسے میں یہاں سے واپس لے سکتا ہوں تو یہ ایک چھوٹا سا overview ہے یہاں سے یہ آپ کو ایک report generate کر کے دیتا ہے download آپ کرتے ہیں اور وہ report آپ amazon کو case open کر کے بھیج دیتے ہیں تو آپ کو وہ پیسے آپ کے account میں reimburse ہو جاتے ہیں یہ ایک بہت important topic ہے بہت سارے sellers کو اس چیز کا نہیں بتا ہوتا کہ یہ پیسے ہمارے reimburse ہو سکتے ہیں یہ پیسے اپنے amazon سے واپس لے سکتے ہیں اور amazon بھی اس وقت تک نہیں دیتا جب تک آپ اپنا case open نہیں کرتے یا case raise نہیں کرتے تو یہ کرنے کے لیے یہ دیکھنے کے لیے میں نے آپ کو یہ چیزیں بتا دی ہیں hopefully آپ کو یہ ویڈیو پسند ہوئی ہوگی اگر ویڈیو پسند ہوئی ہے تو اس کو like share کریں اگر کوئی question ہے تو آپ comment box میں پوچھ لیں آپ مجھے whatsapp message پہ بھی کر سکتے ہیں facebook page پہ بھی پوچھ سکتے ہیں تو آپ ہمارا پورا course join کرنے کے لیے دیکھنے کے لیے ہمارے ویڈیو چینل پہ youtube چینل پہ edit رہیں